بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بڑی ڈیفرنٹ سی میٹھی ریسپی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی چاہیے دودھ فل کریم اگر آپ دودھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں ہم نے صرف دھائی مک دودھ لینے ہیں اور یہ ہے دیری کریم یہ تقریباً ہاف پیکٹ لگے گا اور ہمیں چاہیے کسٹرڈ مانیلیا رفان کا کسٹرڈ وینیلیا کسٹرڈ اور آٹھ سلائسیز ہمیں چاہیے بھرٹ کے ہمیں چاہیے تھوڑی سے برفی کے پیسز اچھا جی دو مگ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب دودھ گرم ہو گیا تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چینی چینی آپ نے لینے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کوارٹر مگ آپ نے لینے دودھ کو اور اس میں دو ٹیبل سپون اپنے کسٹرڈ کو گھول لینے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے جب دودھ بنے لگے تو آپ نے اسے دودھ میں ملانا ہے اور سٹر کرنا ہے کنٹینیوزلی یہ نیچے نہ لگے اور اس میں گلٹیاں سے نہ بنیں لامز فریز سے بنانا ہے اچھا اسے آپ نے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا جتنی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے ہوگی بس اسے رکھ کے اور اپنے کورینڈر پاورڈر ڈال لینا ہے اچھا ہم نے ایجز کاٹ لیا ہے سلائسز کے یہ ہم نے رکھیں کچھ بادام باریک باریک کات کے اچھا یہ ہے کریم ٹھیک ہے نا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اب آپ نے ایک سلائس کو اٹھانے اور اس کے اپر کریم لگا دینی ہے اس کے اوپر آپ نے سپریٹ کر دینے ہیں آمنڈز یعنی کٹے ہوئے بادام اور یہ ہے برفی یہ موٹی موٹی مسل کے آپ نے ڈال لینے ہیں اچھا آپ نے کورٹر دودھ میں پسیو چینی ملا کے الگ سے رکھنی ہے اور ان سلائسز کو ایک دوسرے کے اوپر آپ نے پھر رکھ دینے ہیں جیسے سینڈوچ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر اپنے سپرنکل کرنا ہے اور جب اس کو سپرنکل کر لیں گے تو اوپر سے آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے کسٹر ڈال دیا کسٹر کی کنسسٹنسی بھی آپ نے دیکھ اور اس سے بھیج دینے ہیں فریج میں لی جا آپ کا جھٹ پٹ میٹھا تیار